بہت بڑا پارٹیسپیٹ کر رہی ہے سر جہاں تک ای وی ایم کا سوال ہے سر میں اس کو بستار سے الگ سے بولوں گا سر میں وشہ وارد اتر دوں گا سر لیکن نائنٹی نائن کے بعد سے چار لوگ سبا چناؤ اور ایک سو بائیس اسمبلی کے چناؤ ای وی ایم سے ہوئے ہیں اب یہاں پر مجھے ایک سوال اٹھانا ہے اگر منموہن سنگھ جی دو بار بھارت کے پدار منتری ای وی ایم سے بنے تو ٹھیک ہے اگر مانیہ مائیواتی جی مانیہ اکھلے شادو جی یو پی کے مکھ منتری بنے ای وی ایم سے تو ای وی ایم ٹھیک ہے اگر شدہ منا ممتا جی دو بار ای وی ایم سے بنگال کی مکھ منتری بنے تو ای وی ایم ٹھیک ہے اگر کیرلا میں ہمارے وامپنتری مطر اسی ای وی ایم سے وہاں پر سرکار بنائے مکھ منتری بنے تو ای وی ایم ٹھیک ہے اگر ہمارے مطر کہاں چلے گے شیوہ جی شیوہ کی پارٹی اس بار تمیل نادو کو سویپ کرے اگر کانگریس پارٹی اسی ایوی ایم سے کچھ مہینوں پہلے مدھر پدیش چھتیس گڑ راجستان جیتے تو ایوی ایم ٹھیک ہے لیکن اگر دیش نرند مودی کو چنے ایوی ایم سے تو ایوی ایم خراب ہے یہ کون سا ترک ہے یہ ہمیں سمجھ رہی آتا ہے یہ کون سا ترک ہے سر میرا کھلی کہنا ہے راج نیتک نیتک تائک ہوتی ہے کی نہیں اگر آپ کو ایوی ایم سے اتنا ویرود ہے تو آپ کہہ سکتے تھے ہم اس ایوی ایم ریلٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے دوبارہ بیلوڈ کرائیے ہم منتری مکھی منتری نہیں بنی گے سر this hypocrisy i'm sorry to say this double standard ultimately impinges upon the credibility of the quality of the country سرپ کہا گیا کہ آپ نے سینہ کے وشے کو اٹھا ہے میں بہت نمتہ سے ایک سوال پوچھوں گا سر آپ کا بہت لنباہ نباہ ہوئے ہم لوگوں نے آپ سے بہت سیکھا ہے دیش کی سرکشہ کتھی چناؤں میں مدہ کیوں نہیں بننا چاہیے لوگتنٹ کیا ہوتا ہے it is choices کس کے ہاتھ میں دیش سرکشی تھے اکھتر میں بنگلہ دیش کی وجہ کے بعد کیا کہا گیا تھا میں پڑھتا تھا اس سمیں میٹرک پاس کیا تھا یا پاس کرنے والا تھا کیا کیا کہا گیا تھا سب بات ہیں یہاں تھے تو جب آپ اس کا میں نے کہا گھرد نہیں کیا اگر اس سمیں اندرہ جی نے بنگلیش کی نلائی لڑی جیتا تو دیش کو بتایا انیس سو باسٹ میں اگر چین کی ہار ہوئی تو کیوں نہیں بتانا چاہیے اور آج ایک طرف جہاں کسی پارٹی کے منیفیسٹوں میں سیڈیشن کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے اور ایسی باتیں منیفیسٹوں میں رکھی جاتی ہیں تاکہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کو سمرتن ملتا ہے تو دیش کے جنتہ کو یہ تیہ کرنے کا ادھکار ہے دیش کس کی ہاتھ میں سرکشید ہے اور اگر دیش کے ووٹرس نے یہ تیہ کیا کہ بھارت کی سرکشہ دیند مودی کی ہاتھ میں سرکشید ہے تو ان کو یہ ماننے کا ادھکار ہے تو کیا پریشانی ہے کیوں ہونی چاہیے اب کہی گئی بات سر کہ میڈیا کو مینیج کیا گیا سوشل میڈیا کو مینیج کیا گیا سر میں دیش کے آئی ٹی منتری کے روپ میں پہلے بھی پانچ سال کام کر چکا ہوں میں نے خیم سکتی کی تھی اور میں نے پبلکی فیس موک کو کہا تھا کہ I will take action اور نیکس دے انہوں نے اپولوجائز کیا اور جو کیمبرج ایلیٹکہ ہے سر میں نے دو بار نوٹس کیا انہوں نے سیکھنٹ کا جواب نہیں دیا سی بی انکواری کر رہی ہے انہوں نے ڈیٹا کا محسوس کیا تھا اور آج میں اس ہاؤس کے سامنے بہت ننتا سے کہنا چاہتا ہوں we shall never allow the abuse of Indian data by foreign powers or foreign companies ہم لا رہے ہیں اپنے data protection law کو آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ چرچہ میں لے آئیں گے ہم لیکن ہم ایک بات سر میں ایک کچھ بڑی بات کہنا چاہتا ہوں ہم کیا دیش کے مداتاؤں کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹی وی کے ایڈ سے پریشان ہو جائیں گے کیا وہ فیس بک کے ڈیٹا سے پریشان ہو جائیں گے قرپیا کر کے دیش کے مداتاؤں کو ہمیں اپنان کرنا بند کریں وہ بہت سمجھدار ہے سلجے ہوئے ہیں اور دیش کی پوری سمجھتے ہیں اور اگر ان کو لگا کہ ہمیں گریبوں کے لیے اچھے کلیانکاری اوجنا بنی وہ جمین پر اتری باقی ساتھ آتواشن میں رہتی تھی تو انہوں نے اس کو دیکھا اس سے پرباویت ہوا کہ اگر سوچالے بنے اگر گیس پہنچا اگر بجلی پہنچی اگر ڈیجٹل پیمنٹ ڈاؤں گا پہنچا اگر جندھن ڈاؤں میں پہنچا تو ان کو لگا آج ان کو ملا ہے تو کل ہمیں بھی ملائے گا اور یہ مہدو جی کی سرکار بھی ملے گا ان کا یہ سوچنے کا دکھا رہے ہیں تو اس پر لے کے اتنی بڑی بڑی باتیں کہی جا رہی ہیں سر اس کے بارے میں ویچار کرنا بہت ضروری ہے سر اب کہا گیا سر ہمیں یہ تو بولنا بھولی گیا سر کہ مانینے کپل سببل بھی دو بار ایویم سے ہی جیتے ہیں ہاؤس کے ممر بنے ہیں اس ہاؤس کے تو ایویم کا فائدہ لیتے ہیں تو ایویم کیسے میں بستار سے اس پر آؤں گا لیکن یہ جنرل ٹیپل ہی بہت ضروری تھی اب کہا گیا ایس سائٹ ہیز گیون ڈیز کائنڈز آف ویڈنگ ایتنا کھرچہ ہوا ان کا کھرچہ ہوا سر اس کو ہم بہت دیکھیں اس کا ہم پرامانک نہیں مانتے میں پہلے بھی کہا ہوں تو چھوڑیے بہت سارے سائٹ چلتی ہیں لیکن اب سائٹ کی بات چلتی ہے سر تو ایک سائٹ اور تھا تینین ورلڈ ویب سائٹ تینین میں کیا کہا تھا لندن سے ایک پریس کانفرنس ہوا تھا کہ انڈین انٹائر ایویم مرشنیز لائی بر ٹو بھی حیک اس کے بعد اس نے دیمونڈیشن بہت کہا کہا کیا اب چھوڑیے سر کس نے اس کا کیا اپیوگ کیا میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن میرے سامنے ایک اخبار کی ریپورٹ ہے جو قریب بھی ہے کہ وہ ٹینین آج کل ٹانترک مساج چلا رہا ہے یہ وہ ویب سائٹ ہے تو یہ بھی تو بات ہے سر پریپیا کر کے سر ویب سائٹ اور سٹڈیز کی بات نہ کی جائے تو سر اچیت ہوگا سر اب سر میں آتا ہوں وشہ بار سر جو وشہ اٹھائے گئے سر سب سے پہلے سر میں ای وی ایم کا وشہ اٹھاتا ہوں سر ابھی دیش میں سر جو پیٹس لاکھ بیلٹ یونٹس ہیں سر کنٹورڈ یونٹس اور وی وی پیٹس ہیں سر سر بار بار ان کی بارے میں پرشنٹ اٹھتے ہیں سر لیکن آج میں چناؤ آئے ہو کا بھرندن کروں گا جس طریقے جنہیں چناؤ کر آئے ہیں آج بھارت کے چناؤ کی پرسنشتہ پری دنیا میں ہو رہی ہے سر you go to african countries go to other countries سر آپ بھی دنیا میں جاتے ہیں کہ بھارت کے لوگتانترک پرمپرہ اور لوگتانترک پرکریہ اور لوگتانترک پردرشیتہ کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے جو لوگ ہارے ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے سر اچھا رہے گا سر میں آج یہ سر تین لوگوں کا نام لوں گا جا who are the consultant of the entire ecosystem professor T.D.T. Sahani professor emeritus ایٹی ڈیلی professor رجت مونہ ڈریکٹر ایٹی بھلائی professor اکی اگروال ایٹی ڈیلی and professor دینیش کمار شرمہ professor emeritus ایٹی بومبے سر میں نے کیوں کا نام لیا سر یہ تینوں electronics کمپیوٹر کے چھتر میں بھارت کے جانے مانے چہرے ہیں they not they do not charge a single farthing for giving technological back up to this entire EVS system for the sake of indian democracy اور سر انہوں نے جو کام کیا ہے سر اب سر کہا گیا کہ جرمانی کے ہائی کوٹ میں کیا کیا کہا گیا ہے باقی کوٹ میں کیا کہا گیا ہے سر جب میں تو سر چھوٹا موٹا وکیل ہوں سر تو جرمانی کہاں جاؤں سر میں سوچتا ہوں بھارت میں ہی گھوما جائے سر اس لئے سر کارناٹکہ ہائی کوٹ کیرلا ہائی کوٹ موٹا ہائی کوٹ موٹا ہائی کوٹ سر ہاں ریپیٹیٹلی سید کہ یہ کمپلیٹلی سیف سیکیور ٹکنلوجکل سیسٹم جو کسیز جو کسیز گوڑ ریزلٹ سر اور سر اس کے باہدے میں انہوں نے جو یہ لیٹس آرڈر ہے سر جو بھی لوگ گئے تھے بیو پیٹ کے لیے سوپریم کورٹ اور یہ بھی لوگ گئے تھے کہ بیلٹ ٹیپر کو ریسٹور کریے سوپریم کورٹ نے ان کے دونوں آوازنوں کو ریجیکٹ کیا اور آپ کو مالو میں انہوں نے کہا ویو پیٹ کو لائیے سیمپل کے روپ میں ہر ویدھان سبھا میں آپ لگائیں گے پانچ پانچ آپ کو مالو میں سر سب لوگا چناؤ ہوا اور آج سر اس ہاؤس میں میں بیس سال رہا ہوں سر اب میں بھی اس ہاؤل میں چلا گیا ہوں تو میں نے بھی دیکھا کہ کتنی امانداری سے بیو پیٹ سسٹم کام کیا سر لیکن سر ایک بات میں کہنا چاہوں گا اور یہ بات تھوڑی سوچنے اور سوچنے بہت ضروری ہے سر in this whole EVM system سر we need to understand two things one is malfunctioning like a car it is replaced one is hacking and this i want to assure the house i had detailed discussion with election commission people till date not even a single specific complaint has been brought to their notice whereby it could be concursively proved that the voting was for A and the recording was for B there is a proper provision the rules itself sir whereby if you have any problem you go and tell the presiding officer the presiding officer will call the other polling agents there and thereafter he will enable you to press the button again 7 complaint sr sato koo dubaara moka dya gya sr sr یہ گریبوں نے ہماری سرکار بنائی ہے تو انہیں کام دے سر ہم ایسے ایسے چھتروں میں گئے جہاں ہم بہت کمزور ہیں ہمیں اس بات کو میں اس چھتروں کا نام نہیں روں گا تو ایسے چھتروں میں اگر کمل چھاپ یا انڈیا آگے بڑھا ہے ہمارے آرسی پیچنان نے بہت بڑی بات کہی سر جس پردیش میں ہم لوگ آتے ہیں سر وہاں چناؤں ہوتا تھا میں نے بھی اپنی آترا بوت سے ہی شروع کی تھی سر میٹرک پاس کرنے کے بعد بوت پر بیٹا تھا سر اور یاد ہے سر کہ ایسا کوئی الیکشن نہیں ہوتا تھا جہاں لاٹی نہیں نکلتی تھی جہاں چیزنگ نہیں ہوتا تھا یہ تو پٹنا شہر کی بات ہے اور گاؤں میں مرن نہیں ہوتا تھا کیا چاہتے ہیں ہمارے دیپکس کے لوگ وہی چھے ساو لوگ مرے پھر ہر چناؤں کے دن یہ نہیں ہونا چاہیے سر اور آج what is the basic asset of this EVM سر اس میں voting reject نہیں ہوتی ہے سر اس میں ballot paper stamping نہیں ہوتی کیوں نہیں stamping ہوتی ایک کو کرنے میں لگتا ہے کچھ منٹ تو آپ stamp نہیں کرتے اور اس لئے سر میں آپ کے سامنے ایک اور data بتانا چاہتا ہوں یہ data اس صدن میں آئے سر یہ کہنا بتانا بہت ضروری ہے پرانے چناؤں میں جیسا آپ ماننیے آج سی پیشنہ نے بتایا کی آدھا بوٹ ایک پکش میں بیچ کا دوسرے کے پکش میں اور اوپر کا آدھا کے ساتھ سب کرتے تھے تاکہ اس کو منپلیٹ کرتے تھے اور منپلیٹ کر کے بالٹ پیپر کو ریجیٹ بھی کرا جاتا تھا سر سو جو ڈاٹا ہے سر میں صدن کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیلے کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ ڈاٹا ہے کیونکہ de estatی between the winning margin was less than the number of votes rejected when the ballot paper was there 1962, 45 لوگ سبح 1967, 104 لوگ سبح 1971, 52 لوگ سبح 1977, 38 لوگ سبح 80, 38 لوگ سبح 84, 85, 45 لوگ سبح 89, 60 لوگ سبح 91, 92, 60 لوگ سبح 96, 64 لوگ سبح 98, 70 لوگ سبح 99 74 لوگ سبھا دی 70 so many لوگ سبھا victory was of a margin lesser than the votes rejected and after EVM has been introduced sir there is not even a single case because there is no rejection of any voting in this technologically advance sir this is the age of technology, technology is power this is the age of communication communication is power ہمیں اگر technology کے مادیم سے اگر بھارت نے ایک ایسا وشہ نکالا ہے جو پوری دنیا میں چرچہ کا وشہ ہے جس کو چار چار پانچ پچ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے دو دو بار کہا ہے یہ سمجھنا چاہیے سر ایک بار بھارت کے مدداتاؤں نے 2019 کو چناؤں میں ایک کمال کا سندش دیا اور یہ بات بڑی ونمتہ سے بول رہا ہوں کسی کو مجھے کسی پرٹی کا ٹپڑی نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے EVM کا ویروت کیا وہ سوہر گئے without exception چاہے وہ دکشن بھارت ہو یا اتر بھارت ہو سر جب میں پارٹی کے کام سے دیش پر گھومتا ہوں سر تو ہمارے کارکٹہ کہتے ہیں کہ روی جی کچھ لوگ ہم لوگ کے خلاف بولتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ہم نے کیوں بھائی کہا اس سے ہمارا ووٹ بڑھتا ہے سر آج اسی پرکار کا کچھ سور میں نے اس ہاؤس پر بھی دیکھا ہے سر اچھی بات ہے بولیں میں ان سے ونمتا سے آگرہ کروں گا اپنی اس جبردست ہار کے کارنوں کی ایمانداری سے سمکشہ کریں کہا گیا گوڑ بتاؤ کہ تم کیسے چھوینے پہلے جان گے بہت سیدھا سار ہے سر ایمانداری سے کام کریے جنتہ کا وشواس جیتیے وکاس کی بات کریے جنتہ آپ کو جیتائے گی جھاسا مت دیجئے اور اس ترہین شرمناک آروب مت لگائیے یہ اس کے مول منتر ہے تو سر آپ کچھ لوگ کو اس میں ہسی آتی ہے کچھ لوگ کو ٹکا ٹپر نہیں کرنے کی بات ہوتی ہے تو ایک انجلی شہر سر سر میں نے ای وی ایم کے بارے میں وستار سے سر بتا دیا اب ای وی پیٹ بھی لگا ہوا ہے سر اور اسی پر آجواہ کرنے کے لئے سارتے ہیں سوو دیکھنے کے لئے اسی دنیا ہے اس نے کہا کہ وہ اسی نقل کیا کہ وہ وہ ایک وقت ہے اور وہ ایک بی اسی سب سے سوچے سارتے ہیں سوالی کے لئے ساتھ سارتے ہیں سارتے ہیں میرے شرمانہ کے لئے سارتے ہیں سارتے ہیں مجھے پر چرچہ کرنے میں کیا پر پیشتے ہیں آپ کو ملوم ہے بھارت آزاد ہوا تھا باون سے تو چناؤت ایک سمیں ہوتا تھا بعد میں ایک ہتر میں جو اندرہ جی نے پہلے چناؤ کر آیا اس کے بعد بگڑ گیا تھا پھر کئی جگہ کئی چیزیں اسٹیٹ میں ویدھان صبح میں راشپتی ساشن ہوا میٹرم پول ہوا سر سر میں اس کے تین چار کارن دینا چاہتا ہوں کچھ لوگوں نے نیتک بات کئی باقی بات کئی کہ یہ سچائی ہے کی نہیں کسی اسٹیٹ کا چناؤ ہو تو موڈل کوڈ آف کندر پردیش میں لاغو ہو جاتا ہے کیونکہ ٹی وی آج کل ہر جگہ لاغو ہے تو اگر تمیناڈو کا ایلیکشن ہو تو اس کے لیے بھی کچھ کام کیا گیا don't do it it will impact یا اتر یو پی کے لیے کام کیا گیا don't do it may impact covertly overtly the elections in تمیناڈو and vice versa تو کسی بھی بھی دھان صبح کا چناؤ ہوتا ہے سر تو ایک پرکار سے پوری دیش کا governance تھنڈا پڑ جاتا ہے سر سیکنڈ میں شیمان مانی آرسی پی سینہ کی بات کا پورا سمرتھن کروں گا سر سر آج وہی پدادھیکاری سر وہی آئی ایس آئی پی ایس اور اسٹیٹ کے سرویس کے پدادھیکاری چاہے پہاڑ ہو اتر ہو دکشن ہو ایمانداری سے چناؤ کراتے ہیں کی نہیں کراتے ہیں اور سر آپ کو معلوم ہے اس دیش میں دو لاکھ ووٹر ہیں جن کے عمر سو سال تو پر ہے دو لاکھ اور آپ نے ممددان کن دیکھا ہوگا سر کہیں ارنانچہ کی پہاڑیوں میں ہیں جہاں صرف ایک ووٹر ہے اور وہاں پر بھی یہ پدادھیکاری دو دن چڑھ کے پہاڑ پر پہنچتے ہیں تاکہ وہ ووٹ دے سکیں تو سر یہ سال بھر کیا لگے رہیں گے اور سر کسی پدیش میں چناؤ ہوتا ہے تو صرف وہاں کے پدادھیکاری نہیں رہتے ہیں سر باہر سے آپ اپزرور بھیجتے ہیں آئی ایس بھیجتے ہیں آئی پی ایس بھیجتے ہیں انکم ٹیکس بھیجتے ہیں ایکسپنڈیچر کا اپزرور بھیجتے ہیں تو پیورلی فرم پریکٹیکل پراغمیٹک پوائنٹ آف یو اس کی چنتہ کرنا ضروری ہے سر ایک بات جو ماننی ہے بھوپین جی نے اٹھایا بہت اچھا بھاشن بولے سر کہ اگر ہم ون نیشن من الیکشن کی بات کرتے ہیں تو در ایس نیڈ فور ون الیکٹرال رول اور یہ بات میں بہت صحیح کہا ہے اور چناؤ آئیوک کو میں بھی کہوں گا اپنی طریقے سے کہ اس دشاہ میں بہت وچار کرنے کی ضرورت ہے ایک پریسکائیڈ فارمیٹ ہونا چاہیے اب ہمیشہ جنوری میں وہ کرتے ہیں سر تو کئی لوگ جو جو جوان ہو گئے باقی کچھ تو اس کی چنتہ ہونے کی ضرورت ہے سر دوسری ایک وار بات ہے میں ان کی بات سے بہت سہمت ہوں جو ماننی بھوپین جی نے کہا سر الیکشن آفتر آل is the festival of democracy election after all is the celebration of democracy and therefore while insisting upon the purity of mortal code of conduct we should ensure that festival should not the character of a festival should not be lost اور سر میں اس کا ایک ادارن اپنے انموہ سو دوں گا سر پارٹی نے مجھے لگ بھگ آٹھ پردیشوں کا پربھاری بنایا رہا ہے سر میں اترہ کھن کا پربھاری تھا سر بعد میں مانی تھاور چندی موہا کے پربھاری برہے ہیں سر سر حلدوانی سے جو نینی تال راستہ جاتا ہے تو ہم نے کہا یہاں پر پارٹی کا ایک بڑا جو دوہزار سات میں ہماری سرکار آئی تھے تو ہم نے کہا بڑا سا ایک بینر تانگ دو تو بینر بن گیا تو ہم نے کہا کہ sorry it is a forest we have to take clearance from the state forest department تو سر وہ لے لیا کہ اب تو تانگو پھر کہا sorry the part is also a national forest to take the clearance from the government of india تو سر اس میں وہاں کوشش کیا سر دس دن ہو گیا ہم نے کہا ایسا کرو اس بینر کو بند کر دو اور رکھ دو سر میرا کھالی کہنا ہے بینر تانگنا جھنڈے تانگنا جو لسنی کھالا ہاں آپ اس کو منع دیت کریے تو یہ میرا بچار جرور ہے it is festive character of democracy should not be lost تو سرائی بری strongly feel the time has come for one nation one pole we must discuss with open mind and on behalf of the government I wish to convey it on our nextness that we have not a closed mind maybe we can come to a proper conclusion find a way out as dhupain ji said everything not will one go اب سر آپ یہی دیکھئے نا سر ابھی ویدان طبا کو چونہو ختم ہو پرسند جی کہاں چلے گا اوڑی ساکھ ساتھ ہوا اب کچھ مہینے بعد جھارکھنڈ ہوگا پھر ہریانہ ہوگا پھر اگلے سال چلتا رہے گا پھر اگلے سال بیہار ہوگا پھر اس کے پہلے دلی ہوگا so therefore election cycle is a cycle which has no stoppage it keeps on going alarming alarming regularity do we not need to think reflect کی کیسے اس کو آگے گا